موسیقی دوسری طرف پیم נתניהו اپنے امریکی دورے کو בیچ میں ہی ادھورا چھوڑ کر واپسا رہے ہیں اور انہوں نے کہا כי وہ ہجگולה سے اس کا بدلہ ضرور لیں گے אזכה ישראל כמוכן הזדעזעתי הזדעזעתי לראות את התמונות הנוראות בעקבות המתקפה הרצחנית של חיזבא לאלבן של شמס בין הנרצחים ילדים קטנים ששיחקו כדורגל וגם נרצחים אחרים לב כולנו נשבר לאמרות הללו אנחנו מחפקים את המשפחות מחפקים את העדה הדרוזית כולה ברגעם הקשה שהוא גם רגענו הקשה מאז שהותקנתי באסון אני מקיים את יעצויות ביטחוניות רצפות הנחיתי להקדים את שובינו לארץ אני אכנס מיד את הקבינט הביטחוני עם הגעתי אני יכול להגיד שמדינת ישראל לא תעבור על כך בשתיקה לא נעבור על כך לסדר היום وہیں دوسری طرف اس حملے کو لے کر امریکہ کی خوفیہ ایجنسی اور کئی ایکسپرٹس نے مانا ہے کہ مزدال شیمز میں اٹیک میں جو راکٹ استعمال ہوئے تھے وہ لیبنان کی طرف سے داگے گئے تھے لیکن کچھ جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ راکٹ تو ہجگولہ کی طرف سے داگے گئے ہیں لیکن انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسرائیل کے آئرین ڈوم ائر ڈیفنس سسٹم نے مسائل ادا گی تھی تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ آئرین ڈوم کی کاؤنٹر مسائل سے ہوئے بلاسٹ کی چپیٹ میں یہ بچے آئے ہو خیر ابھی تک اس دعوے کو لے کر کوئی ٹھوز سبور سامنے نہیں آیا ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ہجگولہ بار بار کہہ رہا ہے کہ بارہ عرب دروز بچوں کی موت کے پیچھے اس کا ہاتھ نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ جس علاقے میں یہ حملہ ہوا ہے اسے ہجگولہ قبضے والا سیرین گولن کسبہ مانتا ہے اور اس حملے میں مارے گئے سب ہی بچے عرب دروز ہیں جو ایک وشیش دھرم ہے اسرائیل لیبنان اور سیریا میں اس دھرم کو ماننے والوں کی کچھ آبادی رہتی ہے وہیں مزدال شیمز حملے کو لے کر آئی ڈی اف کا کہنا ہے کہ اس حملے میں ہجگولہ نے فلک ون راکٹ کا استعمال کیا ہے وہیں دوسرے طرف ہجگولہ نے اس حملے سے انکار کیا ہے اور اس حملے کو لے کر لیبنان کی علمیادین نیو جیجنسی نے بڑا دعویٰ کیا ہے علمیادین کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد ریکارڈ کیا گیا ویڈیو اسرائیل کے دعویٰ کو خارج کرتا ہے اور ہجگولہ کے پکش کو مجبوط کرتا ہے علمیادین کا کہنا ہے کہ حملے میں فلک ون راکٹ استعمال ہونے کا دعویٰ ہے علمیادین کے مطابق فلک راکٹ ایک دو سو چالیس ایمیم کیلیبر ہے اس کی لمبائی ایک ہزار تین سو بتیس ایمیم ہے اس کی رینج کریب دس کلومیٹر ہے اور اس کی اڑان کی سیما ادھیکتم تین دشم لگ پانچ کلومیٹر ہے ساتھ ہی یہ پچاس کلوگرام تک کا ویس فوٹک لے جا سکتا ہے یہ ایک سالیڈ پروپیلنٹ راکٹ ہے وہی دوسرے طرف اچ ویس فوٹک والے ہتھیاروں میں کئی ویس فوٹ ہوتے ہیں جو دھماکوں کی وجہ سے بنے پریشر سے چھرے کی طرح کام کرتے ہیں اور بلاس کے باد جب یہ چھرے ستہ سے ٹکراتے ہیں تو وہاں گڑھا بن جاتا ہے وہی دوسرے طرف فلک راکٹ فائر ہونے کے دو سیکند بار سولیڈ پروپیلنٹ کو ختم کر دیتا ہے اور مزدال شیمز میں جو دھماکہ ہوا ہے اس میں بھی کئی بڑے گھڑھے بنے ہوئے ہیں اور اب بات آتی ہے اسرائیل کے آئرن ڈیفنس سسٹم کی جو کاؤنٹر حملے میں زمین سے ہوا آمی وار کرنے والی کامیر مسائلوں کو فائر کرتا ہے اس کے بات ایسی کئی گھٹنائیں ہوئی ہیں جب آئرن ڈوم کی مسائل فیل ہوئی ہے علمی یادین کے مطابق دسمبر 2023 کی شروعات میں تیل عویو میں آئرن ڈوم انٹرس فیل ہو گیا تھا اس کے بعد 25 جولائی 2024 کو الجلیل میں آئرن ڈوم انٹرس فیل ہونے کی وجہ سے وہاں آگ لگ گئی تھی اور اس سے پہلے 6 نومبر 2023 کو آئرن ڈوم کی تامیر مسائلیں فیل ہو کر تیل عویو میں ایک اسپطال پر جا گئی اور ان بھٹناوں کا حوالہ دیکھتے ہوئے انمیادین کا دعوی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مزدال شامز کے بلکل پیچھ آئرن ڈوم لانچر کے فیل ہونے کی وجہ سے اس کی چپیٹ میں 12 بچے آگئے ہوں